بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا صوفی زمن میڈیٹیشن کورس کا لیکچر نوبر ٢٠ ہے اس کا عنوان ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا روحانی فلسفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے دین دیا ہے جو ذابطہ حیات دیا ہے اس میں چار چیزیں ہیں پہلی چیز ہے عبادات دوسری ہے اخلاقیات یعنی مورل ویلیوز تیسرا ہے معاملات یعنی ہیومن ڈیلنگز اور چوتا ہے محرمات یعنی وہ چیزیں جن سے بچنے کا کھا گیا ہے جو کام نہیں کرنے اب یہ چار چیزیں ہمیں ہمارے رب نے بتائی ہیں ان چاروں چیزوں کو ملا کے چلیں تو یہی ذابطہ حیات ہے اور یہی دین ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ صرف عبادات کو ہم بہت زیادہ بڑھا لیں اور معاملات کو اپنے چھوڑ دیں اخلاقیات کو اگنور کر دیں اور محرمات سے جن سے بچنے ہیں ان سے ہم نہ بچیں اب ان چاروں چیزوں کے اللہ تعالی نے الگ لگ نمبر رکھے ہیں الگ لگ گریڈنگ رکھی ہے عبادات کے الگ نمبر ہیں معاملات کے الگ نمبر ہیں اخلاقیات کے الگ نمبر ہیں محرمات کے الگ نمبر ہیں ان چاروں شعبوں میں جو آگے جائے گا اس کو نمبر ملیں گے اور جو کچھ کمی کتا ہی کرے گا اس کے نمبر کٹیں گے مثال دیتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فائدہ فلان مولوی کی نمازوں کا وہ تو تقبر کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے ایسا نہیں ہے اس کو نماز پڑھنے کا عجر و ثواب ہے اور جو وہ جھوٹ بولتا ہے تقبر کرتا ہے اس کا گناہ ہے حال بتا یہ بات اپنی جگہ دوست ہے کہ اگر اس کی نماز کامل ہوگی اور پورے دھیان سے پڑے گا تو کامل نماز اس طرح کی بری عادتوں سے اس کو چھڑوا دے گی اسی طرح اب دوسری طرف کی مثال لیتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان شخص جو ہے وہ اللہ کا بہت پیار ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں جو عبادات ہیں اگر وہ اس کو بالکل نظر انداز کر دے گا تو اللہ کا پیارہ کیسے ہوگا صرف وہ معاملات میں اچھا ہوگا اور اخلاقیات میں اچھا ہوگا عبادات کے اس کو زیرو نمبر ملیں گے محرمات سے نہیں بڑھتا تو وہاں بھی زیرو نمبر ملیں گے ان سب چیزوں کے الگ الگ نمبر ہیں ہم یہ نہیں جانتے کہ کس کو کس شعبے میں کتنے نمبر مل رہے ہیں اور کسی دوسرے شعبے سے اس کے کتنے نمبر مائنس ہو رہے ہیں تو ان چاروں شعبوں میں جتنے جتنے اس کو نمبر ملتے ہیں یا مائنس ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا ریزلٹنٹ ویلیو نکلتا ہے وہ جو ریزلٹنٹ ویلیو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی انسان کا مقام ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں جانتے کہ کس انسان کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے ہم کسی کا ایک ایسپیکٹ دیکھ کے متاثر ہو سکتے ہیں یا ایک برا ایسپیکٹ دیکھ کے اس سے دور ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹل میں اس کے کتنے مارکس ہیں وہ اللہ کے کتنے نزدیک ہے یہ دور ہے یہ ہم نہیں جانتے اس لیے ہم نے لوگوں کو جج نہیں کرنا ہمیں نہیں پتا کون اللہ کے کتنے قرب والا ہے اور اسی طرح یہ جو چار چیزیں ہیں ان کا ریزلٹنٹ تو وہ اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بنائے گا اور انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں شعبوں میں کس چیز کو کتنی ویٹیج دی ہے اس کی کتنی ویٹیج رکھی ہے وہ کتنا ریزلٹنٹ ایفیکٹ ڈالتی ہے تو ہم نے ان چاروں شعبوں میں اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے آہستہ آہستہ گریجولی اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے تاکہ اللہ کے نزدیک ہم اپنا مقام بڑھا سکیں آہستہ آہستہ اچھا اب وہ لوگ جو دین سے قدرے دور ہوتے ہیں عبادات میں کمزور ہوتے ہیں عبادات کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں پاتے کسی وجہ سے اس کو حاصل نہیں کر پاتے ان کے لیے ایک طریقہ ہے کہ ہم نے کیسے آگے پڑھنا ہے اس کے لیے ہم ذہن میں رکھیں گے کہ اسلام کا نزول کیسے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نزول ایسے نہیں ہوا تھا کہ سارے حکامات ایک ہی دفعہ آگئے اور سارا رول ایک ہی دفعہ سارا ڈسیپنس اپلائی کر دیا گیا بلکہ ایسا نہیں ہے اللہ پاک یہ جانتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں جس معاشرے پہ اس وقت ہم قرآن پاک کی تعلیم بھیج رہے ہیں جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنے لاست مذہب سے کافی دور تھے دنیا کی رسم و رواج میں پڑے ہوئے تھے اگلت رسم میں پڑے ہوئے تھے ان کا نفس عادی نہیں تھا عبادات کے لیے اس لیے اللہ پاک نے ایک ایک کر کے احکامات اتارے پہلے صرف توحید کا حکم آیا اللہ کو مانو پھر آہستہ آہستہ چل کے نماز کا حکم آیا پھر ایک ٹائم پہ روزے کا حکم آیا پھر ایک ٹائم پہ زکاة کا حج کا حکم آیا یعنی کہ عبادات آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں تاکہ نفس عادی ہو جو اور آہستہ آہستہ آگے چلے اسی طرح گرہ ہم اگزیمپلیں شراب کی پہلے شراب لوڈ تھی پھر ایک وقت آیا جب شراب کو صرف نماز کے ٹائم یا نماز کے وقت کے لیے منہ کر دیا گیا اور پھر ایک ٹائم آیا جب شراب کو مکمل منہ کر دیا گیا یعنی گریجول ٹریننگ اور نفس کو عادی بنایا گیا اس کام کے آپ نے بھی بالکل اسی طرح کر لیا کہتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب نے ان کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا اور اس نے کہا کہ میں صوفی صاحب حضرت صاحب میں مرید ہونا چاہتا ہوں لیکن نماز نماز مجھ سے نہیں پڑی جاتی آپ نے مجھے نمازیں مڑھنے کا نہیں کہنا تو صوفی صاحب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نمازوں کا اس کا شرط نہیں لگاتا بیعت ہونے کے لیے لیکن ایک چھوٹی سی ہم ایک شرط رکھ لیں اس نے کہا جی بتائیے اس نے کہا کہ کوئی سی ایک نماز آپ نے روز پڑھ لینی ہے صرف فرض پڑھ لینے ہے اچھی طرح حضور کر کے تمام سے صرف اس شرطے میں آپ کو بیعت کر لیں کہ آپ یہ کر سکو گے اس نے سوچا اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی سی ایک نماز صرف فرض پڑھنے میں کر لوں گا تو ان کو صوفی صاحب نے بتایا کہ آپ جس ٹائم میں فارغ ہوتے ہو پورے دن میں مصرفیات کم ہوتی ہیں ایزی ہوتے ہو وہ نماز چن لو مجھے بتا دو کونسی نماز پڑھو گے وہی نماز آپ نے روزانہ پڑھنی ہے پابندی سے وہ چھوٹنی نہیں چاہیے اور اس شرط پہ میں آپ کو بیعت کر لوں گا تو اس شرط پہ انہوں نے اس کو مرید کر لیا اور بات ختم ہو گئی کافی عرصے بعد جب اسی شخص سے فیر صاحب کی ملاقات ہی تو انہیں حال چل پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے سب حالات کیسے ہیں اس کے بعد حضرت صاحب نے پوچھا کہ نماز کی پابندی کر رہے ہو جو ایک نماز پڑھنی تھی اس نے کہا جی بلکل کر رہا ہوں پوچھا کوئی مشکل تو نہیں ہوتی انہوں نے کہا جی بلکل مشکل نہیں ہوتی تو پھر صاحب نے پوچھا کیا میں آپ کو ایک نماز اور پڑھنے کا قیادم تو پڑھ لوگے اب اس کا نفس آدھی ہو چکا تھا اس نے کہا تھا جی میں پڑھ لوں گا تو انہوں نے ایک نماز اس کو اور پڑھنے کو دے دی کہ آپ یہ بقائی سے یہ نماز بھی پڑھ لیں اس طرح کرتے کرتے گریجولی اس کو نماز کا پابند بنا دی ہم بھی وہ لوگ جو ہم نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھتے عادت نہیں ہے ہمیں ہم یہ اچھی عادت نہیں اپنا سکے اب ہم نماز شروع کرنا چاہتے ہیں پابند ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مشکل لگتے ہیں ہم یہ کر نہیں پاتے یا بعض لوگ شروع کرتے ہیں پھر اگدم سب کو چھوڑ دیتے ہیں ری باؤنڈ ایفیکٹ آتا ہے بلکل چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ ایکے کر کے شروع کریں اور جب ایک نماز میں پرفیکٹ ہو جائیں پھر دوسری شروع کر دیں پھر تیسری بلکل اسی طریقے سے آپ نے اپنے معاملات ہیمن ڈیلنگز بہتر کرنی ہے اپنے اخلاقیات بہتر کرنے ہے اور جن چیزوں سے بچنا ہے جو منع ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے یہ آپ لوں کا ٹاسک ہے کہ آج کے نزدیک آپ کا اللہ کے نزدیک جو بھی مقام ہیں ان چاروں ایسپیکٹ کو ملا کے آپ نے ارادہ کرنے اور کوشش کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے ایک ایک قدم آگے لینا ہے اور اپنے رب کی طرف جانا ہے اس ٹاسک کے ساتھ ہم اگلا پورا کورس کریں گے انشاءاللہ تھینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ